پی آئی سی میں ڈاکٹرز وکلا کے درمیان جھگڑے پر لاہور بار کی ہر تال کی قوت وکلا نے سیشن کورٹ کے گیٹ کو تالے لگا دیئے سائلین کا داخلہ بند سائلین ادالتی عملے کا داخلہ بند ہونے پر ادالتوں میں کام شروع نہ ہو سکا لاہور بار کے صدر آسم شیمانی ایوان ادر میں وکلا کا اجلاس طلب کر دیا ڈاکٹرز کے خلاف امراض مقدمہ کا مطالبہ اور شہر میں برائلر کی رسلت میں کمی سے قیمت میں اضافہ ہو گیا زندہ مرخی تین روپے اضافے کے بعد 136 روپے فی کلو میں فرق ہونے لگی مرخی کا گوش شاہ روپے اضافے کے بعد 197 روپے فی کلو ہو گیا فارمینڈے 110 روپے فی درجن پر مستحق کم فاقی بیروکرسی گریڈ بائس میں ترقیوں کے لیے ہونے والے ہائی پاور بورٹ کا یہ معاملہ ہے ترقیان پوسٹنگ پلان باقاعدہ منظوری کے حوالے سے وزریعظم کو بجوا دیا گیا ہے ذرائع کے بطاپ ایک منظوری کے بعد ترقیوں کے بعد آپ ترقیوں کے بعد آپ ترقیوں جاری کیا جائیں گے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ترقیوں کے نوٹفیکشن کے ساتھ ہی ترقیوں کے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا جائیں گے ترقی پانے والے افسران وفاق اور چاروں صوبوں میں تائنات کیے جائیں گے ذرائع اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جبکہ رواہ ہفتے ملک بھر کے قلیدی عہدوں پر تقرر تبادلے ہوں گے جبکہ گریڈ بائس میں ترقی وزیراعظم کی صحابتیت ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن باقاعدہ منظوری تک کسی بھی آفیسر کا نام داخل اور خارج کرنا وزیراعظم کی صحابتیت میں ہے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ترقیوں کے نوٹفیکشن کے ساتھ ہی تبادلوں کے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا جائیں گے ترقی پانے والے افسران وفاق اور چاروں صوبوں میں تائنات کیے جائیں گے ذرائع اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جبکہ رواہ ہفتے ملک بھر کے قلیدی عہدوں پر تقرر تبادلے ہوں گے جبکہ گریڈ بائس میں ترقی وزیراعظم کی صحابتیت ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن باقاعدہ منظوری تک کسی بھی آفیسر کا نام داخل اور خارج کرنا وزیراعظم کی صحابتیت میں ہے ذرائع کے مطابق منصوری کے بعد ترقیوں کے بعد آپ ترقیوں کے بعد آپ ترقیوں کے نوٹفیکشن جاری کر دیا جائیں گے جبکہ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ترقیوں کے نوٹفیکشن کے ساتھ ہی تبادلوں کے نوٹفیکشن بھی جاری کر دیا جائیں گے ترقی پانے والے افسران وفاق اور چاروں صوبوں میں تائنات کیے جائیں گے ذرائع اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جبکہ رواہ ہفتے ملک بھر کے قلیدی عہدوں پر تقرر تبادلے ہوں گے جبکہ گریڈ بائس میں ترقی وزیراعظم کی صحابتیت ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن باقاعدہ منظوری تک کسی بھی آفیسر کا نام داخل اور خارج کرنا وزیراعظم کی صحابتیت میں ہے ترقی پانے والے افسران وفاق اور چاروں صوبوں میں تائنات کیے جائیں گے ذرائع اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن کی جانب سے بتایا جا رہا ہے جبکہ رواہ ہفتے ملک بھر کے قلیدی عہدوں پر تقرر تبادلے ہوں گے جبکہ گریڈ بائس میں ترقی وزیراعظم کی صحابتیت ہے اسٹیبلشمنٹ ڈیویجن باقاعدہ منظوری تک کسی بھی آفیسر کا نام داخل اور خارج کرنا وزیراعظم کی صحابتیت میں ہے